امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے کہ میں فلان کتاب آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میرے عزیز میں کتاب تو آپ کو پڑھاؤں گا لیکن علمیہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کتاب کے کوئی کلاس نہیں ہے اکیلے آپ کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے پورا ٹائم ٹیبل دیا کہا اس میں مجھے بتاؤ کونسا وقت ہے کوئی وقت نہیں ہے تو امام شافعی نے پوچھا کہ ہاں ایک وقت نظر آتا ہے پورا نقشہ دیکھ کر کہا جی وہ کونسا کہا جب آپ اس مسجد میں درس دے کر نکلتے ہیں تو وہ اتنے فاصلے پر گھنٹا لگتا ہے آپ کو تو دوسری مرکز میں آپ پہنچتے ہیں تو یہ جو وقت ہے درمیان میں سفر کا تو اس وقت میں تو میں آپ سے استفادہ کر سکتا ہوں تو امام حمد نے فرمایا ہاں استفادہ تو کر سکتے ہو لیکن علمیہ یہ ہے کہ جو میری سواری ہے بڑی کمزور سی ہے وہ بڑی مشکل سے میرا بھول اٹھاتی ہے تمہیں بٹھا کر وہ اٹھی نہیں چلی چلی نہیں سکے گا اس نے کہا استاد اس کی فکر نہیں آپ سواری پہ بیٹھیں میں آپ کے ساتھ بیدل چلوں گا آپ پڑھاتے جائیں میں دوڑتا جاؤں گا اور پڑھتا جاؤں گا آپ سواری پہ بیٹھیں آپ صرف پڑھاتے جائیں میں ساتھ ساتھ دوڑتا جاؤں گا آپ نے اس مضمون کو اس دوران میں اس سفر کے دوران میں آپ نے سارے کا سارا سفر کیا اور اس سفر کے دوران میں آپ نے اپنے شیخ سے استفادہ کر دی یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس وقت کی قدر تھی جنہوں نے وقت کو باقائدگی کے ساتھ دنیا کی دولت سمجھ کر استعمال کیا اور آج ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں بے جگری کے ساتھ لا پروائی کے ساتھ یاد رکھو اپنے وقت کو سب سے پہلی بات یہ ہے جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی پرواہ نہیں ہوتی پیسے کی اہمیت ہے تو یہ اندر کوئی دسویں جیم میں ہوں گے ایک واسکاٹ دوئی اندر کرتا اس اندر زپ زپہ اندر جناب جڑانہ او مومی لفافہ لفافہ اندر جناب ربڑ اس اندرہ پھر پیسے نہیں گل کیوں اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسی طرح اگر وقت کی اہمیت کا ہمیں احساس ہو جائے کہ وقت کتنا قیمتی ہے یہ جو سانسیں ہمیں ملی ہیں یہ جو فراغت ملی ہے یہ جو آسانی ملی ہے یہ جو اللہ نے اتمنان دیا ہے صحت دی ہے عافیت دی ہے اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں لہذا یاد رکھنا اس کے لیے سب سے اہم چیز دعا ہے کہ اللہ روزانہ سارے بڑے بڑے چھوٹے اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے بے مقصد ضائع نہ ہو جائے سب آمین کہہیں یہ روزانہ اپنی دعا کا معمول بنائیں کہ اے اللہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو پھر وقت کا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے کہ جی اتنی دیر سونا ہے اتنی دیر کھانا ہے اتنی دیر جو ہے وہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے اتنی دیر کھیلنا ہے اتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے اتنی دیر سیر کرنی ہے واک کرنی ہے ٹھیک ہے وقت تو استعمال ہو رہا ہے لیکن اگر وقت کا قتل عام کیا جائے بےہودہ فلموں میں بے مقصد لایانی گفتگو میں غیبتوں میں بہتانوں میں الزاموں میں تو وہ وقت تو ضائع ہو گیا اور جب نشید ہو تو دو سجدے دے دیئے قرآن کریم کی تلاوت کر دی اور یہ تصویحات میں رکھنا یہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے یہ صرف مذکرہ ہے مذکرہ اس کو کہتے ہیں کیا مطلب کہ جب ہاتھ میں تصویح ہوگی تو زبان قدرتی چلنا شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹک یہ اس کی خاصیت ہے اچھا خاصا ذکر کرنے والا آدمی اگر ہاتھ میں تصویح نہیں ہے تو وہ کسی اور میں ہوگا نہیں ہوگا تصویحات میں ہوگی تو ذکر شروع ہو جائے تو لہٰذا سفر کرتے ہیں گھر سے آتے ہیں جاتے ہیں تو اس میں تصویح سفر کرتے ہیں یہاں سے پنڈی کتنا وقت ہے تو ہر آدمی کے پاس تصویح اپنی ہو ذکر میں لگا ہوا ہو مجدید اپنی مجدید بس metabol�ода